کولٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ چیرمین پی ٹی آئی کو پانچ سال کے لیے ناہل قرار دے دیا گیا الیکشن کمیشن نے چیرمین پی ٹی آئی کو ناہل قرار دیا چیرمین پی ٹی آئی کو آرٹیکل تریسٹھ ون ایج کے تحت ناہل قرار دیا گیا چیرمین پی ٹی آئی کو اینے پینتالیس قرم کی نشست سے ڈی سیٹ بھی کر دیا گیا آپ کو بتائیں کہ چیرمین پی ٹی آئی کو پات سال کے لیے نااہل قرار دے دیا گیا ہے الیکشن کمیشن نے چیرمین پی ٹی آئی کو نااہل قرار دیا ہے چیرمین پی ٹی آئی کو آرٹیکل تریسٹھ ون ایج کے تحت نااہل قرار دیا گیا ہے چیرمین پی ٹی آئی کو این اے پینتالیس قرم کی نشست سے ڈی سیٹ بھی کر دیا گیا وزرعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا آہم اجلاس آج ہوگا کابینہ اجلاس میں اسمیلیوں کی تحلیل اور دیگر امور کا جائزہ لیا جائے گا بات کریں گے عویس قیانی سے عویس بتائیے گا بلکل وفاقی کابینہ کا ناہیتی اہم ترین اجلاس آج صبح 11 مجھے قریب کے اپی ایم ہاؤز میں ہوگا اور اس میں بہت ہی اہم فیصلے جو ہیں وہ متوقع ہیں اسمیلیوں کی تحلیل کے حوالے سے اور دیگر آپشنز کے حوالے سے بھی معاملات تریکھ ہو رہیں گے سیاسی معاشی اور کچھ اہم جو تائنافیاں ہیں اس کے حوالے سے بھی منظوری دی جائے گی وزیراعظم شکریہ دا کریں گے اور اس کے بعد پوری بات جو ہے وہ پارپیمنٹ کا ایک فوٹو سیشن بھی ہوگا اور وزیراعظم آج جو ہیں وہ قومی اسمیلی کے اجلاس میں بھی شرکت کریں گے کابینہ ارکان کابینٹ میں جو ہے ان کا شکریہ بھی ادا کیا جائے گا تمام اتحادی ارکین کا اور تمام تر جو اتحال ہے اس پر تفصیلی مشاورت ہوگی اور کل بہت ہی اہم فیصلے جو ہے وہ اس کابینہ اجلاس میں جو ہے وہ لیے جائیں گے اس میں اسمیلی تحلیل کے ساتھ ساتھ دیگر آپشنز پر بھی مشاورت ہوگی اور اہم فیصلے ہوں گے جس کے بعد تمام کابینہ ارکان وزیراعظم شمیت جو ہے وہ پارلیمنٹ کی طرف جو ہے وہ رکھ کریں گے اور پارلیمنٹ میں وزیراعظم اور اپوزیشن لیڈر کی بھی ملاقات رہے ہیں جن پر نگران ناموں کے حوالے سے مشاورت ہونی ہے اور اتفاق کے رائے حکم کا بھی امکان ہے لیکن معاملہ دوسری طرف بھی جانے کا امکان ہے کیونکہ نام جو پروپوسٹ کیے جا رہے ہیں نگران چٹپ کے حوالے سے اس کے حوالے سے وزیراعظم اور اپوزیشن لیڈر کیا بہت شکریہ ویس کیانی آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے قومی اسمبلی آج تحلیل کر دی جائے گی وزیراعظم شہباز شریف نے قومی اسمبلی کو مدت پوری ہونے سے تین دن پہلے تحلیل کر دینے کا اعلان کیا ہے آج نگران وزیراعظم کے نام پر قائد ایوان اور اپوزیشن لیڈر میں مشاورت بھی ہوگی تفصیلات لیں گے عثمان خان سے جی عثمان جی بالکل سن 2018 میں تشکیل دی جانے والی قومی اسمبلی آج تحلیل کر دی جائے گی وزیراعظم شہباز شریف نے اعلان کیا تھا کہ موجودہ اسمبلی کو مدت سے تین روز قبل ہی تحلیل کر دیا جائے گا آج قومی اسمبلی کا اختتامی سیشن ہوگا ساتھ ساتھ مشترکہ اجلاس بھی ہوگا اور اس کے بعد الودائی تقریب ہوگی قومی اسمبلی کے مرکزی دروازے پر جو پارلمنٹ ہاؤس کا دروازہ ہے وہاں پر گروپ فوٹو ہوگا اور اس کے بعد سپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے تمام ممبران کے عزاز میں شائعہ دیا جائے گا اور اس کے بعد صدر مملکت کو وزیراعظم شہباز شریف سمری ارسال کر دیں گے تاکہ موجودہ حکومت کو تحلیل کر دیا جائے اگر موجودہ حکومت وقت سے قبل تحلیل ہوگی تو آئندہ انتخابات نوے روز میں ہوں گے اگر اسمبلی وقت پر تحلیل ہوتی ہے تو انتخابات ساٹھ روز میں ہوں گے مگر یہ تین روز قبل تحلیل ہونے جا رہی ہے ساتھ ہی ساتھ اس ملکہ نیا نگران وزیراعظم کون ہوگا اس حوالے سے بھی آج وزیراعظم اور اپوزیشن لیڈر کے درمیان ایک اہم ترین مشاورت ہوگی موجودہ حکومت پر امید ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ وہ اتفاق کے رائے سے اس ملک کے لیے نئے نگران وزیراعظم کو فائنل کر لے گی آئندہ انتخابات سال جنوری یا فروری سے آگے نہیں جانے چاہیے وفاقی وزیر رانہ تنویر حسین کی تلاغنگ میں میڈیا سے گفتگو کہا کہ نگران وزیراعظم کا نام اعلان ایک دو روز میں ہو جائے گا میرا نہیں خیال یہ جنوری فروری سے آگے جا سکے نہیں آج تو نہیں ہوگا کل شام کو اسمبلی ڈزال کریں گے تو اس کے بعد انشاءاللہ یہ اعلان میرا اپنے ذاتی خیال ہے کہ سیاسی بندہ نہیں ہونا چاہیے کوئی غیر سیاسی اور کمپیٹنٹ آدمی ہو کیونکہ جو ابھی کیا ہے مسلمی لینڈون میں کچھ پالیسیز بنائی ہیں الیکشن سے کبھی نہیں ڈرتے ہمارے کارکن انتخابات کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں جیالوں کے ساتھ مل کر انتخاب مہم چلاوں گا چیرمین پپلس پارٹی بلاول بھٹو کا اعلان سکھر میں ایسا ایوٹی کمپلیکس اور چردرن اسپتال کے افتتاہی تقریب سے خطاب میں کہا کہ بین ازیر بھٹو شہید کے مشن کو مل کر مکمل کریں گے ساقب نصار اور بانی پی ٹی آئی نے ڈاکہ ڈال کر کراچی کے تین اسپتال لیے تھے آج سندھ کے اسپتال واپس مل گئے ہمارا جو نائی سی بی ڈی اور نائی سی ایچ میں جو اٹھارویں ترمیم پہ ڈاکہ ڈال کے ساقب نصار اور عمران نیازی نے مل کے آپ کا نائی سی بی ڈی اور آپ کا نائی سی ایچ اور آپ کا جی پی ایم سی پہ قبضہ کرنے کے کوشش کر رہے ہیں اس کا آج ہمارا افیشلی ایم آئیو سائننگ ہو چکا ہے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ کافی دیر سے ہمارا یہ کوشش تھا کہ آپ کے لیے یہاں کے عوام کے لیے یہاں کے اردگرد کے عوام کے لیے ہمیں ان پروجیکس کو اناؤگریٹ کر سکے تاکہ آپ کو بھی سہولت ملے اور ان کو بھی سہولت سندھ کا ہر ڈسٹرکٹ میں کراچی سے لے کے کشمور تک ہمارا یہ کوشش رہا ہے کہ ہم ایسے سہت کے ادارے کھڑے کھڑے جس سے نہ صرف سندھ کے عوام کو عالمی سٹینڈرز کا سہت کا سہولت ملے مگر وہ سہولت مفت ہو جو پاکستان کا حکومت کا سہت کے ادارے ہیں ان کا یہ فلسفہ ہونا چاہیے جو یہاں سندھ میں ہم نے کر کے دکھایا ہے وزرعظم شہباز شریف کا توشہ خانہ کے تحائف نیلام کرنے کا اعلان نیلامی سے حاصل رقم سے یتیموں کی کفالت کی جائے گی اسلام آباد نے صحافی تنظیموں کے وفود سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ دوسروں کو چور چور کہنے والا خود جیل میں ہے شیرمن پی ٹی آئی کی گرفتاری مقافات عمل ہے گزشتہ چار سال میں پی ٹی آئی نے ملک میں تباہی پھیلائی معاشرے میں اتنا زہر گھول دیا گیا ہے کہ اسے صاف کرنا بہت مشکل ہے شہباز شہ خانہ میں توفے پڑے ہیں کروڑوں میں پی کے وہ انشاءاللہ میں نیلام کرنے کا میں اعلان کر رہا ہوں ان کو نیلام کر کے مگر کہاں جائیں گے یتیم بچوں اور بچوں کے اداروں میں چار پانچ سال سے جس نے ہر طرف تباہی مچاہ دی چور ڈاکو اور پھر سے سب چور ہیں میں کلاب اب دیکھیں وہ جیل میں ہیں یہ جو بگاڑ جو ہے یہ تب ہی ٹھیک ہوگا کہ ہم اپنی اجتماعی کامشوں سے قوم کو اکھٹا کریں یہ آسان کام نہیں ہے بہت مشکل کام ہے آئیمت سے اب الحمدللہ ہمارا ایک معاہدہ ہو گیا ہے حیثت نہ بھجتی تو آج پورے پاکستان میں پیٹرول کے لیے لائنے لگی ہوتی پورے پاکستان میں عدویات کے لیے لائنے لگی ہوتی پورے پاکستان کی انڈسٹری جو ہے اس کی چمنیوں سے دعا نکلنا بند ہو رہا ہوتا ہے ہمیں الیکشن جتی جلدی ہو سکے ہم اس ملک میں ہوں تاکہ ایک حکومت آئے منتخب اور وہ ایک منڈیٹ کے ساتھ قوم کے خدمت کے لیے وہ اپنے آپ کو معمول کریں وزیراعظم شہباز شریف کا جی ایچ کیو کا الویدائی دورہ جی ایچ کیو آمد پر آرمی چیف نے وزیراعظم کا استقبال کیا شہباز شریف کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا وزیراعظم نے آرمی چیف اور ان کی ٹیم سے اظہار تشکر کیا کہا کہ آرمی چیف نے منصب سمحالتے ہی ملک آگے بڑھانے کا پلان بتایا وزیراعلا محسن نقوی کا ازبکستان کا دورہ سمرقند میں وفد کے ہمراہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دی پاسہ خانی کی اور ملکی ترقی و خوشحالی کے لیے دعا بھی کی وزیراعلا اور وفد نے صحیح بخاری کے مولے امام بخاری رحمت اللہ علیہ میموریل کمپلیکس کا دورہ کیا تضیین و عرائش کے کام کا معینہ کیا محسن نقوی بخارہ کے مختلف اسپتالوں میں بھی گئے مختلف شعبوں اور سہولیات کا مجاہدہ کیا انہوں نے ٹورسٹ پولیسٹیشن میں ڈیجیٹل مانیٹرنگ سسٹم کی تعریف کی وزیراعلا پنجاب محسن اکوی نے وفد کے ہمراہ سمرقند میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دی وہاں فاتح خانی کی اور ملکی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعائی مانگی امام بخاری کمپلیکس کے منتظم نے تلاوت کلام پاک کی اور دعا کرائی محسن اکوی اور وفد کے عراقین نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ میموریل کمپلیکس کا دورہ کیا امارت کے مختلف حصوں کا معاینہ کیا محسن اکوی نے اس بک فن تعمیر کو سرہا کہا امام بخاری رحمت اللہ علیہ میموریل کمپلیکس کا فن تعمیر دیکھ کر دلی خوشی ہوئی امام بخاری اور دیگر صوفیہ اور علماء مشتر کا احساسہ ہیں محسن اکوی کا بخارہ میں مختلف حصوں کا دورہ بچوں کے امرجنسی، ڈائگناسٹک، میڈیکل وارڈ اور آئی سی یو سمیت دیگر شعبوں میں سہولیت کا جائزہ لیا حصوں کا دورہ کیا جدید ترین آلات سے مزین کارڈک وارڈ اور آئی سی یو کا مشاہدہ کیا محسن اکوی نے ڈاکٹرز کے لیے قائم لائبریری اور عملے کی ٹریننگ کے لیے قائم سیمینار روم کا دورہ بھی کیا وہاں موجود ڈاکٹروں تیبی عملے سے گفتگو کی اور دکھی انسانیت کے خدمت کے لیے ان کے جذبے کو سراہا محسن اکوی اسبک ہسپتالوں میں ہسپتال کیر کی سہولت سے متاثر ہوئے کہاں پنجاب کے ہسپتالوں میں بھی علاج مالجی کی مایاری سہولیت فراہم کرنے کے لیے کوشہ ہیں وزیر علیہ محسن اکوی نے وفد کے حمدہ ٹورسٹ پولیس سٹیشن کا دورہ کیا سیاہوں کی سہولت اور اہنمائی کے لیے قائم استقبالی اڈکس سمیت مختلف شعبوں کو معاینہ کیا اور نظام کا مشاہدہ کیا وزیر علیہ محسن اکوی نے پولیس سٹیشن میں ڈیجیٹل مانیٹفنگ سسٹم کی تعریف پولیس حکام نے وزیر علیہ محسن اکوی اور وفد کونکشے کی مدد سے سیاحتی مقامات سیاہوں کے ہلپ کے طریقہ کار اور سلک روٹ کے بارے میں بریفنگ دی وزیر علیہ محسن اکوی نے کہا پنجاب میں بھی اوزبیک ٹورس پولیس کی طرز پر نظام متعارف کروائیں گے سبائی وزیر اطلاعات عامر میر چیف سیکیٹری زاہد اختر زمان سیکیٹری زیرات ملتان بہاولپور اڈیرہ غازی خان کے کمیشنرز اور دیگر حکام بھی وزیر علیہ کے ہم راہ تھے